بولی ووڈ سٹار سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ماملے میں پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے ابھی نیتہ سلمان خان کے ممبئی ستھت آواز کے باہر گولی چلانے کے دونوں آروپی گجرات کے بھج سے گرفتار کر لیے گئے ہیں ماملے کی جانچ کر رہی ممبئی کرائم برانچ کی ٹیم کو یہ بڑی سفلتا دیر رات ملی سلمان خان کے گھر ہوئی فائرنگ کے بعد سے ہی پولس لگاتار آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی تھی اور سوم وار دیر رات دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے خبر کے مطابق گجرات پولس کی ٹیم نے پشچیمی کچھ سے دونوں کو گرفتار کرنے کی پشٹ کی ہے ممبئی کرائم برانچ دونوں آروپیوں کو لے کر منگل وار صبح روانہ ہوگی دونوں سے ممبئی میں پوچھتاج کی جائے گی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ابھی نیتہ سلمان کے آواز کے باہر بائیک پر سوار دو لوگوں نے رویوار کو فائرنگ کی تھی اس ماملے میں گینگسٹر لارنس بشننوئی سے جڑے لوگوں کا نام بھی سامنے آیا ہے پکڑے گئے آروپیوں میں ایک آروپی کی پہچان ہریانہ کے گروگرام نیواسی وشال عرف کالو کے روپ میں ہوئی تھی سٹی ایف اس ماملے کو لے کر وشال کے گھر بھی پہنچی تھی اس دوران اس کی ماں اور بہن سے پوچھتاج کی گئی وشال ڈیڑھ سال سے اپراد کی دنیا میں ایکٹیو تھا ورسکراب کا بزنس کرنے والے ویعپاری سچن، ارف، گودا کی ہتیا کے ماملے میں بھی آروپی رہ چکا ہے اسے گینگسٹر روہد گودارا کا شوٹر بتایا جا رہا ہے اس فائرنگ کیس میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کا نام سامنے آیا تھا جس نے اس پورے حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا کہ یہ تو صرف ٹریلر ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کیس سے جڑے ہر پہلو کی جانچ کے لیے پندرہ ٹی میں بنائی ہے رویوار کو اس کیس میں استعمال کی گئی بائیک بھی برامت کر لی گئی تھی یہ بائیک حملہ وروں نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی آروپیوں کے خلاف ہتیا کا پریاس اور شستر ادھینیم سہت کئی دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے دوستوں آپ کو پتا ہو کہ لارنس بشنوئی اور سلمان خان کی دشمنی کالا ہرن ماملے کو لے کر ہے لارنس کا کہنا ہے کہ سلمان یدی مافی مانگ لیں تو وہ انہیں ماف کر دے گا ورنہ انجام بھگت نہ ہوگا حالانکہ سلمان کا اس حملے کے بعد بھی کہنا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈر دے فیلحال اب پولیس دونوں آروپیوں کو گرفتار کر ان سے اس فائرنگ کیس سے جڑے راج اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے